اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امیدہ خریت سے ہوں گے یہ ایزی کوکنگ پلس کوئی یوٹیوب ہے ان کی طرف سے کوئی محترمہ ہے یہ کہتی ہے بیوی کو رش میں اگر دار ہو کے گم ہو جائے گی تو کیا پھر بھی اپنے ہزبن کی شرٹ یا بیلٹ نہیں پکڑ سکتی ہے دیکھیں ایک کوئی بڑا ایک ڈیفرنس آیا بیوی کو یہ دار ہو کے وہ وہاں پہ منہ میں یا رفات میں مزالفہ میں گم نہ ہو جائے بہرحال ایسی قسمت سب کی نہیں ہوتی ہے کہ بیویاں گوپ ہو جائے وہاں پہ اللہ آپ کو ہفظمان میں رکھیں بیویاں کبھی گم نہیں ہوتی ہمیشہ ہزبن گم ہوتے یاد رکھئے گا بیویاں گم نہیں ہوتی ہیں بہرحال آپ کا سوال ویلیڈ ہے دیکھیں میں نے آپ کو ایک سیچویشن بتائی تھی کہ یہ آپ بیسیکلی کوئیسٹنس سے یہ پوچھ رہی ہیں کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو شوٹ کی تھی وہ خواتین کے معاملات اور جو ازواجی حقوق کے معاملات ہیں ان کو تھامنے لیاں منشن کر دیتا ہوں آپ دیکھ لیجئے گا تو اس کے بعد انہوں نے ایک سیچویشن پوچھا ہے دیکھیں یہاں پہ جو میں نے آپ کو سیچویشن بتائی تھی میں نے یہ بتائی تھی کہ شہر اور اس کی بیوی دونوں ایک دوسرے کو حالت احرام میں شہوت سے ٹچ نہیں کر سکتے یعنی دو چیزیں آپ کو بتائی تھی شہوت سے ٹچ نہیں کر سکتے اور اس طرح ٹچ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ شہوت والی پوزیشن میں چلے جائے یعنی شہوت سے وہ ایک دوسرے کو لیے باقی دیکھیں سفر ہے مشقت بڑی ہے مطلب رش میں فسے ہوئے ہیں اور بہت کراؤڈ ہے تو اگر اس نے اپنے شہر کا احرام کی چدر کا وہ سہارا لے لی ہے یا اس کے بیلٹ کو ایک سائٹ سے پکڑ لی ہے تو یہاں شہوت کا تو کوئی اندیشہ نہیں ہے کوئی سی سچویشن نظر نہیں آ رہی ہے اسی طرح اگر کسی کے حزمد بیمار ہے پیرالائزڈ ہے یا وہاں خدا نہ خواستہ اس کو کوئی پرابلم ہو گیا ہے منا میں عرفات میں مزلفہ میں تو آپ بتائیں پھر وہ اگر بیوی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گی اس کو مدد نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا اب بیوی اس کو اٹھا بھی سکتی ہے اس کو سہارا بھی دے سکتی ہے اس کو کھانا بھی کھلا سکتی ہے اس کو حرم بھی ساتھ لے کے جا سکتی ہے اس کو صفہ مربع کی صحیح بھی کروائے گی سب کچھ کروائے گیا بیوی ہی کروائے گی لیکن یہ ہے کہ شرط وہی ہے ٹھیک ہے جو میں نے پہلے بتا دی آپ کو اور دیفنیٹلی جو آپ بتا رہی ہیں اس میں تو اس طرح کا کوئی عمل ہے ہی نہیں اس طرح کا کوئی وہاں پہ ڈاؤٹ بھی نہیں آ رہا تو آپ نے ان عوامل سے وہاں پہ بچنا ہے میاں بیوی نے جہاں پہ شہوت والے ہی ہیں اس طرح کی کیونکہ عزواجی حقوق حالت احرام میں میاں بیوی ادا نہیں کر سکتے حتیٰ کہ حج کے جو پانچ دن ہونے ہیں اس میں جو دو ہڑائی دن کے بعد احرام کی پپندیاں دزل ہجا کو ختم بھی ہو جانی ہیں تب بھی ایک دوسرے کی عزواجی حقوق تب تک ادا نہیں کر سکتے جب تک توافو زیارہ نہیں کر لیتے اب توافو زیارہ دس کو ہی تو نہیں ہوتا گیارہوں کو بھی لوگ کرتے ہیں بارہوں کو بھی لوگ کرتے ہیں تو بہرحال ان سارے معاملات میں احتیاط بہت ضروری ہے اور ایک دوسرے سے دوری بہت ہی ضروری ہے لیکن جو سیچویشن آپ نے بتائی ہے کہ اس میں اپنے ہزبند کو صرف اس نیت سے اس کے مطلب رش ہے نا انتہا کا کراؤڑ ہونا ہے وہاں پہ یہ سچی بات ہے مینہ میں بھی ہونا ہے عرفات میں بھی ہونا ہے مزلفہ میں بھی ہونا ہے تو ظاہری بات ہے میاں اور بیوی جو ہے انہوں نے ساتھ رہنے تو پھر بیوی کیا کرے گی ان کے حرام کا مطلب سائٹ سے کورنر سے پکڑ لیتی یا جیسے آپ بتا رہی ہیں بیلٹ سے سہارا لے لیتی ہیں مطلب یہ اب دیکھیں ہاتھ انہوں نے بازو اگر شہر کا بازو بھی بیوی نے بیسے باہر سے پکڑ لیا ہے کپڑے کی اوپر سے پکڑ لیا ہے اور دونوں کو اس طرح کا اندیشہ نہیں ہے یہ اس طرح کی سیچویشن نہیں ہے تو اس میں کیا حرج ہے ایکچل چیز تو یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ ازواجی حقوق والے معاملات ہیں اور وہ یہاں پہ تو نہیں ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اللہ اپنے فضل فرمائے اس لیے اتنا زیادہ اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بس جو بات میں نے اس ویڈیو میں بتائی تھی ریٹیل سے بتائی تھی اس چیز سے بس بچنا ہے باقی کوئی ایشو نہیں ہے باقی شہر اللہ نہ کرے گر گیا ہے بیمار ہے تو بیوی اس کو اٹھا بھی سکتی ہے اس کے ہاتھ پکڑ کے اٹھا سکتی ہے اس کو سہارا دے سکتی ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا سکتی ہے اس کو پکڑ کے حرم شیف ساتھ لے کے جا سکتی ہے اس کو لٹا سکتی ہے اس کو اٹھا سکتی ہے اس کے حرام کی چادر چینج کروا سکتی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے اس میں کیا حرج ہے بس وہ شہوت والے معاملات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہئے اللہ تعالی ہم سب کیلئے آسانیہ پیدا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیف فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو بار بار اپنے آخری نبی اپنے پیارے محمود صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ شریف پہ حاضر ہو کے کسرت کے ساتھ ردو السلام پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ